بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس چپٹر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں چپٹر کا نام ہے کارڈینال نمبرز پیج نمبر 141 چپٹر نمبر 6 ہے آپ کی بک کا کارڈینال نمبرز کارڈینال نمبرز کارڈینالٹی سے ہے وہ سیٹ کی کارڈینالٹی جس کو ہم کہتے تھے وہ نمبر آف ایلیمنٹس انہ سیٹ اسی سے ہی ہے کارڈینالٹی آف دیٹ سیٹ اسی سے ہی ہے کارڈینال نمبر سمپل لفظوں میں اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو cardinal numbers ہے یہ sets کی cardinality کے ساتھ associated ہیں تو ہم آگے جا کے اس کی definition میں دے کیونکہ cardinal numbers ہوتے کیا ہیں what are the cardinal numbers ہوتے کیا ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بتانے لگوں آپ کو one one correspondence اور equipotent sets کیا ہوتے ہیں one one correspondence کسے کہتے ہیں اور equipotent sets کیا ہوتے ہیں number one one to one correspondence are equipotent sets a one to one correspondence between sets a and b is a function f from set a to set b which is bijective that is which is one to one and on to میں نے کیا کہا تھا وہ جو ہم نوٹ سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کوئی ایک function ہوتا تھا دو sets کے درمیان اور وہ function کیا ہوتا تھا one one اور on to ہوتا تھا one one اور on to ہوتا تھا اور اس کو کیا کہتے تھے bijective function یا bijective mapping کہتے تھے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا وہ جو one one اور on to function ہوتا تھا یا one one اور on to mapping ہوتا تھا اس کا دوسرا نام ہے one one correspondence وہاں پہ کیا ہوتا تھا one one on to function اور یہاں پہ کیا ہے one two one correspondence جب one one correspondence آ جاتی ہے تو one one correspondence کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں one one بھی ہے اور on to بھی ہے one two one correspondence کا مطلب ہوتا ہے یہ mapping جو ہے یہ one one mapping بھی ہے اور on to mapping بھی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ملا کے one one correspondence یا bijective mapping تو ہم کیا کہتے ہیں between sets a and b is a function from a to which is bijective that is which is one to one and on to in such a case each element a belong to a is paired with unique element b belongs to b given by b is equal to f of a وہی سمٹائم رائٹس correspondence ہے a اور b کی to denote such a pairing یہاں پہ یہ بات کلیے روئی یہاں سے ہمارے پاس ایک definition آ گئی ہے one one correspondence mean bijective mapping کا نام ہی one one correspondence ہے اب ہم next time bijective mapping والا word یہاں پہ use نہیں کیا کریں گے یہاں پہ اس chapter میں ہم کیا کیا کریں گے اپنی book کے حساب سے ہم اس کو one one correspondence کا نام دیں گے جب بھی one one correspondence کا نام آیا کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا bijective mapping کی بات ہو رہی ہے تو ہم one one correspondence کہا کریں گے تو one one correspondence بالکل ایسی آپ کہیں کہ one one correspondence جب آپ کسی بچے کو کوئی ایک set دیتے ہیں آپ کسی بچے کو کوئی set دیتے ہیں تو وہ set کے element کیسے count کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ وہ کیا کرتا ہے وہ one one correspondence بناتا ہے set کے elements کی اپنے ہینڈ کی fingers کے ساتھ for example وہ کیا کرتا ہے وہ set کا پہلی element اٹھتا ہے اور وہ پہلی finger کو نشان لگاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے set کا دوسری element کو آتھ لگاتا ہے اور ادھر سے وہ دوسری finger کو ہلاتا ہے تو اس کی کیا وہ کرتا جا رہا ہے وہ بیسے گلی one one correspondence کرتا جا رہا ہے set کے element کے درمیان اور اپنے ہینڈ کی finger دیکھیں set کو آپ چھوڑ دیں آپ ویسے لے لیں آپ بچے کو کچھ چیز count کرنے کو کہیں آپ بچے کو add this objects دیں انہیں count کر کے بتائیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ fingers کی پر count کرتا ہے ان کو تو وہ کیا ایکچلی کر رہا ہوتا ہے وہ one one correspondence بنا رہا ہوتا ہے ان objects کی اور ان جو اس کے ہاتھ کی انگلی ہیں ان کے درمیان وہ one one correspondence بنا رہا ہوتا ہے وہ ایکلی objective mapping بنا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ان کو count کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ definition arise کرتی ہے definition 6.1 sets a and b are set to have the same cardinalty are the same number of elements are to be equipotent written as a is equivalent to be یہ وہی equivalent set ہے دو set جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں equivalent set ہوتے ہیں جب ان دونوں کی cardinalty same ہوتی ہے cardinalty same ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دونوں set کے درمیان one one کی correspondence ہے تو اس کے یہاں پہ different نام ہے وہی والی جو equivalent sets equivalent sets کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے equipotent sets equipotent set equipotent set ایسے set ہوتے ہیں جو equipotent ہوتے ہیں میں ان کے درمیان one one correspondence exist کرتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں two sets a and b are set to be the same cardinalty ان کی cardinalty same ہوتی ہے to be equipotent یا پھر وہ equipotent کلاتے ہیں جب ان کے درمیان one one correspondence exist کرو if there is a function f from a to b which is bijective that is both one to one and onto recall that such a function f is said to define a one to one correspondence between a and b since the identity function is bijective and the composition and inverse bijective bijective is immediately obtain the following theorem تو ہمارے پاس next theorem آتا ہے six point one یہ theorem جی کیا کہتا ہے یہ definition ہوگی ہمارے پاس equipotent set کی equipotent set وہ equipotent set کی definition ہے دوسری یا آپ equipotent sets کو equipotent sets کو جہاں پہ equipotent sets کہیں کہ equipotent نہیں کہیں کہ اس بوک میں ہمارے پاس equipotent کی جگہ word equipotent use ہوگا ہے جس طرح objective کے لیے جہاں پہ word ہمارے پاس one one correspondence use ہوگا ہے اسی طرح equipotent sets کے لیے set that is یہ جو relation ہوتا ہے یہ equivalence relation ہوتا ہے set a جو ہوتا ہے وہ اے کے ساتھ ایک 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 بات پتہ ہے جو set ہوتا ایک اپنے ساتھ ہی وہ کیا ہوتا ہے ایک سیٹ لیں فار اس کے اندر ایلی میٹ وان ٹو تری فور فائی سیکس وہ اپنا ہی اپنے کے ساتھ ہی اس کی بیجیکٹی میپ ایسٹ کرتی ہے اگر اے بی کی پتہ ہے بی 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 ایک پتہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بیجیکٹی میپ ایسٹ کرتی ہے فنکشن اے سے بی کی طرف تو لازمی طور پر بی سے ایک کی طرف بی 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 میپ ایسٹ کرتی ہے تو یہ وہ ہی بات ہے کہ اگر اے بی پھر ایک ایک پوٹنٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کون سی پراپرٹی ہوگی reflexive یہ والی symmetric next transitive property prove ہونی ہے then clearly a is equal to c c تو ہمارے پاس c ki equal ho جاتا ہے تو یہ reflexive symmetric اور transitive جب کوئی بھی relation تین property کرتا تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ relation ہمارے پاس وہ کیا کہلاتا equivalence relation نہیں کہلاتا تو یہ ہمارے پاس relation جو ہے equivalence relation بجا کون سا relation equal relation relation is equivalence relation next example is 6.1 example let a and b be the sets with exactly three elements 2 sets 1 set 2 3 5 2 set be mark and order رہے یہ تین بندوں کے نام ہے کوئی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 element ہے دونوں کی جب cardinalty same ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان objective mapping exist کر سکتی ہے اس کے مطلب یہ والے جو دونوں sets ہیں یہ one one یا ایک بھی potent ہو سکتے ہیں تو two کو مارک پہ اٹیک کر دیں 3 کو آپ ایرک کے ساتھ کنیکٹ کر دیں 5 کو آپ ایڈرلی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو کیا اڈاگ ایف اف او مارک ایف اف ایرک ہو جائے گا اور ایف اف ایف جو ہمارے پاس آرڈر ہو جائے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے یہ ہمارے پاس ایک ون ون کرسپونڈس بن جاتی ہے اس طرح کر کے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں یہ ون ون کرسپونڈس کر کے نا یہ تھا ایک سیٹ ہمارے پاس تھا 2 3 5 ایک سیٹ تھا اور ادھر کیا تھا مارک اور کیا تھا ایرک اور آرڈر کیا کرنے 2 کو m q 3 کو e q 5 کو a q پر یہ آپ کے سکتی ہے یہ دونوں سیٹ ایک ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک ان کے درمیان بائی ایک مائپنگ ڈیفائن کر دیں اور وہ کس طرح ڈیفائن کریں اس طرح بھی ڈیفائن ہو سکتی ہے یا بے شک آپ کس کے ساتھ کر دیں تو وہ چینج ہو سکتی ہیں اور وہ مائپنگ بان سکتی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے این فیکٹوریل بتائی تھی نا ہم نے کس ہوتی ہے تو ہمارے پاس کس کس کرتی ہے این فیکٹوریل تو یہاں پہ تین ہے دونوں کی مائپنگ بان سکتی ہیں جو مائپنگ ہوتی ہیں تو یہ مطلب 3 فیکٹوریل 3 فیکٹوریل کر سکتے اس کا یہ مطلب ہے نیکس اگزمپل کیا کہتی ہے اب سٹ اے اور سٹ بی کبھی بھی پوٹینٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں کے درمیان مائپنگ اور اٹ ای ٹائم آر ٹو مائپنگ اگزسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ دونوں کی سیم نہیں دونوں کی سیم نہیں دونوں کی کر